نمازکر پیارے بچوں میری چینل اسٹری لائپ میں میں آپ سبھی کا ویلکم کرتی ہوں آج کے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے اسی آرٹی کے بارے میں اسی آرٹی ہوتا کیا ہے اس کا ارث کیا ہے اور اس کا فول فارم کیا ہوتا ہے کبھی کبھی اسام میں پوچھا جاتا ہے کہ اسی آرٹی کا فول فارم بتائیے تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اس کا جو فول فارم ہے وہ ہوتا ہے اسٹیٹ کاؤنسیل آف ایڈوکیشنل ریسرچ اینڈو ٹریننگ اسی آرٹی اسے شورٹ فارم میں اسی آرٹی کہا جاتا ہے اور ہندی میں کہا جاتا ہے راجیا سیکچگ انسندھان ایبا پرشکشن پریسط جو انسی آرٹی ہوتا ہے وہ راشتری ہوتا ہے اور جو اسی آرٹی ہوتا ہے وہ راجی اسطر پر ہوتا ہے راجی اسطر پر جتنے بھی سکھا کے کاریاں ہوتے ہیں سکھا کے سکھا کے ودیارتی کے جتنے بھی شارے جو پاٹھے پوستک ہو گیا جیسے ہم ابھی چھتیزگر میں رہتے ہیں اور چھتیزگر کا جو پاٹھے پوستک ہے آپ نے دیکھا ہوگا بک میں نیچے ایسی آرٹی لکھا ہوگا جیسے آپ سکھ سے کا بک اٹھا کے دیکھ لیجئے وہاں پہ لکھا رہتا ہے راجیا سیکچک انسندھان ایبا پرشکشن پریسط تو اس کا کاریاں جو ہے وہ ہے رائیپور میں تو ایسی آرٹی کا فول فرم ہوتا ہے اسٹیٹ کاؤنسیل آف سرکار کی ایک سانستہ ہے جو اسکولی سکھا کے سیکچک بحلوں سے سمبن دیت ہے جس میں پاٹھے کرم تیار کرنا پاٹھے پوستکوں کی تیاری کرنا سکھکوں کی ہینڈ بک اور سکچن پرسکشن سامیل ہے جتنے بھی سکھا کے جو پرسکشن ہوتے ہیں وہ بھی اس میں سامیل ہے پاٹھے کرم تیار کرتا ہے اسٹی آرٹی پاٹھے پوستکوں کی تیاری کرتا ہے سکھکوں کی جو ہینڈ بک رہتا ہے اس کی بھی یہ تیاری کرتا ہے تو الگ الگ راجعہ کا الگ الگ رہتا ہے جیسے ہمارے چھتیز گھڑ کا الگ ہے اس سی آر ٹی اس کا سلے بس الگ ہے اور جیسے اوڑیسا ہو گیا وہ ایک الگ راجعہ ہے تو وہاں کا الگ ہوگا یہ ہے اس سی آر ٹی اور ان سی آر ٹی میں انتر تو آج کی کلاسی اس میں حبت کرتے ہیں دھنیوان